سوار محمد حسین انجام دینے لگے دسمبر انیس سو کتر میں وہ سفر وال شکر گھر کے محاذ جنگ پر گولہ بارود کی ترسیل کرتے رہے اور کٹھن اور خطر محمد میں پاک فوج کی گشت دی دستوں کے ساتھ ساتھ رہے انہوں نے دس دسمبر انیس سو اکتر گو موزہ ہارڈ کورڈ میں دشمن کی موجودگی کا پتا چلایا اور اس کی اطلاع فوراً اپنے یونٹ کی افسران کو دی پھر وہ خود جکے بعد دیگرے اپنے ایک ایک ٹینک توپشیوں سے فائر کرواتے رہے جس کے نتیجے میں دشمن کے سو لان ٹینک تباہ ہوئے اسی شام کو جب وہ اپنے ایک ریکائن لیس رائیفل بردار کو دشمن کے ٹھکانے دکھا رہے تھے کہ ایک مشین گن کی گولیوں کی بچھار نے ان کا سینہ چھلنے کر دیا اور وہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے سوار محمد حسین کی اعلیٰ خدمات کے طرح کے طور پر حکومت پاکستان نے انہیں نشانے حیدر کا عزاز عطا کیا انہیں یہ عزاز بھی حاصل ہوا کہ وہ یہ عزاز حاصل کرنے والے پاک فوج کے پہلے جوان تھے سوار محمد حسین کی میت کو پہلے شکرگر میں مانتن تفنایا گیا پھر اسے دھوک محمد حسین جنجوہ میں منتقل کر دیا گیا تین فروری انیس سو ستر کو ایوان صدر میں منقد ہونے والی ایک خصوصی تقریب میں سوار محمد حسین شہید کا نشانے حد ان کی بیوہ نے مصول کیا اے رائے حق کی شہید و وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی فضائن سلام کہتی ہیں بیفور لیوینگ بلیس سبسکرائب لائک اور شیئر می چینل تینکیو